ہماری پچھلی گفتو کے آخر میں سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ نظریہ کہ مسلم لیگ نوابوں اور جاگرداروں کی پارٹی ہے اور اسے انگریزوں کے اشارے پر بنایا گیا ہے کس طرح مسلمانوں کے تعلیم یافتہ اور روشن خیال طبقوں کے ایک حلقے میں اتنا پاپلر ہو گیا اس بات کی جڑیں جنوری انیس سو سیتیس تک جاتی ہیں انیس سو چھتیس میں محمد علی جنا کے صدر منتخب ہونے کے بعد مسلم لیگ دوبارہ زندہ اور طاقتور ہونی شروع ہو گئی تھی جب جنوری انیس سو سیتیس میں الیکشن کے فوراً بعد کانگریس نے مسلم لیگ کے خلاف مسلم ماس کانٹیکٹ مومنٹ زور شور سے شروع کی تھی جس کا ذکر ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کانگریس کے نئے صدر کی حیثیت سے جواہرلال نہروں نے یہ مہم براہ راست اپنی سپرویجن میں شروع کی تھی اس میں کانگریس کی طرف سے مسلم لیگ کے خلاف رائٹ اور لیفٹ دونوں فلینگ سے ایک منظم اور سوچا سمجھا اٹیک کیا گیا تھا رائٹ فلینگ سے جمعیت العلماء ہند کے سنی نیشنلسٹ علماء کو کھڑا کیا گیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے وطن، قومیت اور جناح کے انگریزی طور طریقوں کے بارے میں مذہب اور عقیدے کے مسائل اٹھائے تھے اسی طرح لکھنو میں شیعہ کانفرنس کے علماء کے ایک حصے نے مذہبی شدت پسندوں کے حلقوں میں مداہ صحابہ اور تبرہ صحابہ جیسے اختلافی مسائل اٹھا کر شیعہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا تھا دوسری جانب لیفٹ فلینگ سے ہندوستان کی ترقی پسند تحریک کو سوشلسٹ نظریہ کی بنیاد پر مسلم لیگ کے خلاف سفارہ کیا گیا تھا یہ تحریک اس وقت تعلیم یافتہ درمیانہ طبقوں کے نوجوانوں میں ایک پاپولر لیفٹ مومنٹ تھی یہ نوجوان عدیب شائر صحافی اخبار نویس دانشور اور فلم میکرز ہندوستانی سوسائیٹی کا وہ پرجوش حصہ تھے جنہوں نے کانگریس کی آزادی کی تحریک اور انہی دنوں اردو عدب میں اٹھنے والی ایک بہت طاقتور اور وائیڈلی انفلوینشل ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نئے اور جدید سیاسی خیالات کو اپنایا تھا ہندوستان میں یہ پروگریسیو مومنٹ سیاسی سطح پر اور اردو عدب میں ہماری پولیٹیکل اور سوشل تاریخ کی ایک بہت اہم تحریک ہے جس کے بہت گہرے اور دور تک اثرات گئے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں جدید اور نئے خیالات کی تحریک ویسے تو سرسید حالی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نظیر احمد کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی لیکن انیس سو سترہ میں روسی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس میں سوشلس خیالات اور نظریات کا ایک نیا پہلو اور نیا رخ پیدا ہوا تھا جس سے ہندوستان کے تمام بڑے عدیب متاثر ہوئے تھے اردو عدب میں اس کے ابتدائی اثرات ہمیں مولانا حسرت مہانی، علامہ اقبال، منشی پریم چند، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور جوش ملی آبادی میں نظر آتے ہیں نائنٹین تھرٹیز تک عدب میں جدید اور نئے خیالات کی یہ تحریک انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک کے ساتھ مل کر ایک بہت طاقتور ترقی پسند عدب کی تحریک کی شکل میں سامنے آئی جس سے اس وقت کے نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوا اس ترقی پسند تحریک سے اس وقت صرف نوبل افثانے اور شاعری ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ آرٹ، فلم، ٹھیٹر، سٹیج اور تمام فنون لطیفہ سے متعلق لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اردو عدب کا یہ دور شاید میر اور غالب کے کلاسیکی عدب کے بعد سب سے زیادہ جاندار اور شاندار عدب کا دور ہے جدید دور کی سیاست اور عدب میں اس ترقی پسند تحریک کا دیپ اور وائیڈ انفلوینس اپنی جگہ خود ایک الہدہ داستان ہے جس کا آہاتہ آج کی اس گفتگو میں ممکن نہیں لیکن ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ فاش غلطیاں، کچھ نظریاتی مغالطے اور کچھ ناکامیاں بھی شامل ہیں لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے اس پر انشاءاللہ ہم کبھی ایک الہدہ سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے بہرحال انیس سو سیتیس میں ان انقلابی نوجوانوں کے لیے کانگریس کو مسلم لیگ پر بائیں جانب سے اٹیک کرنے کے لیے ایک مختلف اور الہدہ سٹوری کی ضرورت تھی جس کے لیے انہیں ایک ایسے پولیٹیکل نیریٹیو کی ضرورت تھی جسے ان نوجوانوں کے انقلابی نظریے کی کلاس ٹمز میں یورپ، روس اور چین کے انقلابی تجربوں کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہو اور جس میں کانگریس کو ایک پروگریسیو طاقت کے طور پر اور مسلم لیگ کو ایک کنزرویٹیو اور ری ایکشنری سیاسی طاقت کے طور پر دکھایا گیا ہو یہ وہ وقت تھا جب کانگریس کے پروپیگنڈا سیل میں کام کرنے والے اس وقت کے لیڈنگ ترقی پسند دانشوروں نے جوہرلال نہرو کی سوشلسٹ ریٹورک کے اثر میں وہ پولیٹیکل نیریٹیو ترتیب دیا جس میں کانگریس کو ایک سوشلسٹ نہرو کی قیادت میں ترقی پسند قومی سرمایہ داروں کی پارٹی بتایا گیا اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو کنزرویٹیو اور ری ایکشنری دکھانے کے لیے نوابوں اور جاگرداروں کی پارٹی بتایا گیا جو انگریزوں کے پٹھو تھے اور ان کے اشارے پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو تقسیم کر رہے تھے ان کے خیال میں چونکہ کانگریس ہندوستان کے قومی سرمایہ داروں کی پارٹی تھی جو انگریز سامراج کے خلاف لڑ رہی تھی اس لیے اس کی مخالف مسلم لیگ لا محالہ روس اور چین کے فیوڈل لارڈز کی طرز پر نوابوں اور جاگرداروں کی پارٹی ہوگی اور یہی وہ وقت تھا جب اردو زبان میں پہلی مرتبہ سرمایہ داری، اشتراکیت، ترقی پسندی اور رجت پرستی جیسے الفاظ تخلیق ہوئے اور اردو زبان کا حصہ بنے اپنے ملک کی اوبجیکٹیف کنڈیشنز کو سمجھے بغیر غیر ممالک کے تجربوں کو اپنے حالات پر میکینیکلی اپلائی کرنے اور نظری میں فٹ کرنے کی کوشش میں ایسی تھیوریٹیکل فارمیلیشنز ترطیب پائیں جو آج تک بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑے ہوئے ہیں تو کانگریس کو مسلم لیگ کے خلاف اس مہم میں پانی کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والے سرمایہ داروں کے لیے کانگریس کے ان دانشوروں کی یہ کہانی اور نہرو کی تقریریں اس حد تک بہت کارامد اور یوسفل تھیں کہ ان کے ذریعے ہندو اور مسلمان نوجوانوں کو کانگریس کی طرف اٹریٹ کیا جا سکتا تھا لیکن عملی سیاست کے فیصلہ کن موقعوں پر برلا، سردار پٹیل اور گاندھی نہرو کی ان سوشلس تقریروں اور کانگریس کے ان دانشوروں کی اس کہانی کو آرام سے الگ کر کے رکھ دیتے تھے نائنٹین تھرٹیز تک کانگریس پر برلا جیسے سرمایہ داروں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا لیکن کانگریس میں اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی یہ کشمکش موتی لال نہرو کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی انیس سو چھبیس میں موتی لال نے اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو ایک خط میں لکھا تھا کہ مالویہ لالا گینگ نے جو پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہیں رہا ہے برلا سیٹھ کے پیسے کی مدد سے مالویہ لالا گینگ کانگریس پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہماری جانب سے اس کے مقابلے کی کوئی کوشش ممکن نہیں ہو رہی ہے اپریل انیس سو چھتیس میں لکھنو میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں جو جواہر لال نہرو نے دھوان دھار انقلابی تقریر کی تھی اس کے بارے میں نہرو کے بائیوگرافر ایس گوپال نے لکھا ہے کہ نہرو کی تقریر کے برعکس کانگریس کے اس اجلاس کی قراردادوں میں سوشلزم کا نام دور دور تک نہیں تھا اسی موقع کے لیے گھنشام داز برلا نے کہا تھا کہ جواہر لال نہرو جی کی تقریر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس اجلاس کی جتنی قراردادیں منظور ہوئیں وہ ان کی تقریر کے بلکل اُلٹ تھی انہی دنوں برطانوی مصنف مائیکل ایڈورز نے اپنی کتاب The Last Years of British India میں تفسرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس وقت ہندوستانی سرمایہ دار اس کی تیاری کر رہے تھے کہ اگر ضرورت ہو تو نہرو سے بھی جان چھوڑا لیں جیسا انہوں نے گاندھی کے ساتھ بھی کیا اب پٹیل ان کے نمائندہ تھے مائیکل ایڈورز نے گاندھی کے بارے میں بھی تفسرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ گاندھی نے کانگریس کو اپنے تنگ نظر مقصد کے لیے استعمال کیا تھا اور کانگریس نے انہیں برطانیہ کے خلاف اپنی لڑائی میں استعمال کیا اب جب آزادی کے پھل ہاتھوں میں آنے والے تھے تو گاندھی کی کسی فیصلہ کن پوزیشن پر رہنے کی ضرورت نہیں رہی تھی جب بزنس مینوں کے درمیان کانٹے کی سودہ بازی کا وقت آ جائے تو مہاتماؤں کی ضرورت نہیں ہوتی شاید اسی وجہ سے یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ آج ہندوستوہ کے عروج کے دور میں سردار پٹیل کا تو دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ چالیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی لاغت سے تیار ہوا ہے لیکن ہندوستان کی سڑکوں پر شب جی کا ڈمرو بجاتے ہوئے تمام راکشسوں اور ملچوں کو بھسم کر دینے والے ناچ میں نہ صرف اقول برلا نہرو کی تقریروں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلکہ اب خود نہرو کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے مسلم لیگ اور پاکستان کی تحریک کے بارے میں انیس سو سنتیس میں کانگریس کے پروپیگنڈا سیل میں بنایا جانے والا یہ نکتہ نظر اور پولیٹیکل نیریٹیو آزادی کے بعد بھی کانگریس کی حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر پاکستان میں مختلف صحافیوں اور دانشوروں میں بازابتہ پروموٹ کیا اور آج بھی خیالات کی یہ جنگ اسی طرح جاری ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے اور ایک دوسرے کے مخالف پولیٹیکل نیریٹیو کی اس جنگ میں مصروف پاکستان کے اندر اور باہر انفنٹری آج بھی اس کی گولہ باری کر رہی ہے اب فرق اتنا ہے کہ اس جنگ میں اب صرف پرنٹ میڈیا ہی نہیں بلکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بھی بھرپور استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ انیس سو سیتیس میں الیکشن کے فوراں بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان چھڑنے والی اس کھولی سیاسی جنگ میں دونوں جانب سے کچھ ایسی قد آور سیاسی اور علمی شخصیتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہوئیں ان کے سیاسی خیالات اور نظریات سے آپ کتنا بھی اختلاف کیوں نہ کریں لیکن ان شخصیتوں میں سے کچھ کی علمی عدبی اور ہندوستان کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ان کی عظیم المرتبہ حیثیت سے انکار ممکن نہیں مثلا مسلمانوں کی ریلیجیس اور کلچرل آئیڈنٹیٹی اور اکنومک انٹرسٹ کی جدو جہد میں گاندھی کے کردار سے آپ کتنا ہی اختلاف کریں لیکن ان کی ہندووں کے سب سے بڑے رہنما اور ہندوستان کے معاشرے میں اس کی قومی روح کو جگانے میں ان کے بہت بڑے کردار سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح جوارلال نیرو کے مخصوص سیاسی کردار سے اختلاف کے باوجود ان کی The Discovery of India جیسی آلہ پائے کی کتاب کے مصنف اور جدید ہندوستان کے آرکیٹیٹ کی قابل تعریف حیثیت سے کون انکار کر سکتا ہے اس لیے ہمیں ان لوگوں کی شخصیتوں کے مختلف پہلووں اور تاریخ میں ان کے مختلف رول کو ان کے ڈیو پروپورشن اور توازن کے ساتھ دیکھنا چاہیے ان کے سیاسی خیالات اور کردار سے اپنے اختلاف کو ان کے دوسرے علمی عدبی یا سماجی مرتبے کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ہماری آزادی کی جدوجہد میں کچھ اور بڑے نام آتے ہیں مثلا مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا محی الدین ابوالکلام آزاد ان دونوں قابل احترام شخصیات اور خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مشرقی اور اسلامی علوم اور عدبی اور علمی قابلیت اور تبہہور سے کوئی باعلم شخص انکار نہیں کر سکتا اور ان لوگوں کی نیتوں پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن مسلم لیگ اور ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کی جدوجہد میں مولانا ابوالکلام آزاد اس کی مخالف صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اپنے پولیٹیکل اور اکنامک انٹریسٹ اور کلچرل اور ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کی سیاسی لڑائی میں ایک خیالات کی جنگ ایک بیٹل آف آئیڈیاز بھی لڑی گئی تحریک پاکستان میں خیالات کی جنگ کا موضوع بہت وسیع ہے اور اس کا مکمل اہاتہ کرنا یہاں ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ تحریک پاکستان کے دوران لڑی جانے والی خیالات کی اس جنگ کے اثرات بہت دور تک گئے ہیں اور قیام پاکستان کے بعد بھی نظریہ پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا کی بحثوں میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں اس لئے ہم اس کا ایک مختصر جائزہ اپنی گفتو کی اگلی نشست میں لیں گے